موسیقی ہلو نمسکار آداب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر جنگ میں اسرائیل کے ذریعے ہماس کو تباہ کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے میں ناکامی کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ایک طرف ہماس کے ساتھ جنگ بندی کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ اور علاقے کے عرب ملکوں کے ساتھ جنگ کے بعد غازہ میں اپنی پسند کی حکومت بنانے کی کوششیں تیز کر رہا ہے ایک طرف غازہ میں ہماس کے بنا سرکار بنانے کی تیاری ہے جبکہ دوسری طرف ایران کی راجدانی تہران میں ہماس اور اسلامی جہاد کے لیڈرز کی ملاقات میں یہ بات صاف کہی جا رہی ہے کہ غازہ میں آنے والی کوئی بھی سرکار فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف نہیں بن سکتی ایران کے فوجی کمانڈر نے فلسطین کو لگاتار سپورٹ جاری رکھنے کی بات کہی ہے ساتھی امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں جنگ کے حالات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے سلسلے میں امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہم وہی سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آگے بڑھنے سے پہلے پیچھ ہیں جنگ کی کچھ خاص خبریں آج ہماس نے فلسطینی یوم الارز یعنی بھومی دیوس کے موقع پر ریزسٹنس کے لیے اپنی پابندی دہرائی ہے المانار ٹی وی کے مطابق ہماس نے اس موقع پر فلسطینی لوگوں کی آزادی اور ان کی زمین کی حفاظت کی جدوجہد پر اپنا اٹل رخ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے آج تیس مارچ کو جاری ایک ویان میں ہماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپریشن الاقصہ فلڈ فلسطینی حقوق اور مقدس مقامات کی حفاظت کی لڑائی کا ایک اہم حصہ ہے ہماس نے اس اہم موقع پر فلسطین کے سلسلے میں مستقبل کے لیے اپنے پانچ خاص پوائنٹ کے پلان کی آؤٹلائن تیار کی ہے ہماس نے دور آیا ہے کہ فلسطین کی آزادی صرف زائونی دشمن کے خلاف ریزسٹنس کے آپسی تالمیل سے کیے گئے کاموں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہماس نے فلسطینی شہیدوں کو یاد کرنے اور انہیں احترام دینے کی قسم کھائی اور فلسطینی زمین یا مقدس مقامات کے کسی بھی حصے کو کبھی نہیں دینے کا وعدہ کیا ہماس نے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں سے غازہ کے سپورٹ میں ہاتھ ملانے اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کی اپیل کی ساتھی ہماس نے فلسطینی جدوجہد کی انٹرنیشنل اہمیت پر روشنی ڈالی عربوں مسلمانوں اور دنیا بھر کے لوگوں سے اسرائیل کے قبضے کے خلاف کھڑے ہونے اور غازہ کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے ساتھی ہماس نے اسرائیلی کرائمز کو اجاغر کرنے اور کسی بھی قتل عام کی کارروائی کو روکنے کی اپیل کی ہے ویکیپیڈیا کے مطابق 1976 میں اسرائیلی سرکار کے ذریعے ہزاروں ایکٹر زمین ہڑپنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے جواب میں گلیل سے نغیف تک عرب شہروں میں عام ہڑتال اور مارچ کیا گیا تھا اسرائیلی فوج اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں چھہ نیتے عرب شہری مارے گئے اور تقریباً ایک سو لوگ زخمی ہو گئے تھے اور سیکڑوں اور کو گرفتار کر لیا گیا تھا اسی واقعے کی آزمیں فلسطینی یوم الارز مناتے ہیں ادھر بیروت سے خبر ہے کہ ساؤتھ لبنان پر حملوں کے جواب میں حزباللہ نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے پریس ٹی وی کے مطابق حزباللہ نے ساؤتھ لبنان کے گاؤں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں انیس سو اٹالیس کے قبضے والے علاقوں کے نورتھ کے حصے میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کے خلاف کئی حملے کیے ہیں لبنان کے المیادین ٹیلویزن نے حزباللہ کے ایک مختصر بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزباللہ لڑاکوں نے فرائیڈے کو اسرائیل کے ظل العالم فوجی اڈے اور پاس میں فوجیوں کی میٹنگ پر سطح سے سطح پر مار کرنے والی فلک میزائلوں سے حملہ کیا ہے پریس ٹی وی کے مطابق حزباللہ نے مختلف ہتیاروں سے میٹولہ بستی پر بھی حملہ کیا اور ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی بقتربند گاڑیوں کے اسٹیشن کو نشانہ بنایا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوائی حملے میں تہشدہ ٹارگیٹس پر سٹی نشانہ لگایا گیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا حزباللہ نے راکٹوں کی بوچھار سے کفر چوبہ پہاڑیوں میں السما کا مقام کو بھی نشانہ بنایا اس کے علاوہ انہوں نے حضاب یارون پر ایک اسرائیلی پیدل فوجی ایکائی پر توپ خانے کی گولیوں سے حملہ کیا جس سے وہاں تینات فوجی زخمے ہو گئے اس سے پہلے کل فرائیڈے کو حزباللہ لڑکوں نے برانٹ بیرک میں اسرائیلی فوج کے ایک کیاونویں ڈیویزن کے ہیڈ کوارٹر پر برکان یعنی جوالہ مکھی میزائلوں سے حملہ کیا تھا حماس نے کہا ہے کہ یہ آپریشن دمشق اور الیپو پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ہوا ہے اس کے علاوہ حزباللہ نے اسرائیلی قبضے والے شہبہ فارمز میں زبدین بیرک پر توپ خانے کے گولے اور فلک میزائلوں سے حملہ کیا حزباللہ لڑکوں نے ہنین کیسل میں اسرائیلی فوجیوں کی ایک میٹنگ پر کئی توپ خانے کے گولے بھی داغے اسی درمیان ایران کی راجدانی تہران سے خبر ہے کہ وہاں حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل حانیہ اور فلسطینی اسلامی جہاد کے لیڈر زیادہ نخالہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ملاقات غازہ کے لوگوں کے خلاف اسرائیل کے حملوں سے متعلق چل رہے سیاسی اور علاقے میں ہونے والے واقعات پر فوکس تھی دونوں لیڈرز نے اسرائیل کے حملوں کے سامنے ریزسٹنس مومنٹس اور غازہ کے لوگوں کی تعریف کی اس کے علاوہ دونوں لیڈرز نے حملوں کو روکنے کی کوشش پر بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی انڈاریکٹ باتچیت کی کامیابی چار بنیادی حصوروں پر ڈپینڈ کرتی ہے پوری طرح سے جنگ روکا جانا غازہ پٹی سے اسرائیلی فوجوں کی مکمل واپسی بے گھر لوگوں کی واپسی اس میں شامل ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے لوگوں اور غازہ پٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے مدد اور ضروری سامان پہنچانا اور ساتھ ہی قیدیوں کی عدلہ بدلی بھی اس میں شامل ہے ان دونوں فلسطینی ریزسٹنس گروپس نے القدس شہر اور مقدس مسجد الاقصہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کی بھی مذہمت کی حماس اور جہاد اسلامی کے لیڈرز نے یمن عراق اور ساؤت لبلان میں کئی مورچوں پر مددگار ریزسٹنس حملوں کی تعریف کی جو ریزسٹنس مورچوں کے اتحاد کو کنفرم کرتا ہے اور فلسطینی لوگ اس قبضے اور اس کے ساتھ جڑے لوگوں کا سامنا کرنے میں اکیلے نہیں ہیں حماس اور جہاد اسلامی نے ایسے کسی بھی سیاسی پلان یا قدم کو خارج کرنے کی بات کہی ہے جو غازہ میں نیا سسٹم پیدا کرے گا جو فلسطینی لوگوں کی خواہش اور اس کے ریزسٹنس سے دور ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی قدم پوری طرح سے قومی رضا مندی سے ہونا چاہیے اس کا صاف مطلب ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ عرب امن فوج کے راستے سے وہاں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف حماس اور جہاد اسلامی نے اپنا رخ ابھی سے صاف کر دیا ہے اسی درمیان اسرائیل نے کہا ہے کہ غازہ میں امداد تقسیم کرنے کو یقینی بنانے کے لیے عرب امن فوجیوں کے لیے پلان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ٹائمز اف اسرائیل کے مطابق اس تجویز کی گئی فوج میں اسرائیل کے ساتھ امن رکھنے والے تین نامعلوم عرب ملکوں کے فوجیوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ امدادی قافلوں کو لوٹ مارٹ سے بچائے جا سکے کئی ہیبرو میڈیا آوٹلٹس نے کل فرائیڈے شام بتایا تھا کہ اسرائیل غازہ پٹی کو محفوظ کرنے اور اس میں انسانی امداد کی ڈیلیوری کے لیے ایک انٹرنیشنل امن فوج قائم کرنے پر زور دے رہا ہے ان ریپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یواب گیلنٹ نے پرائم منسٹر بنجامیل نتنیاہو کو بتایا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے واشنگٹن کے دورے میں اس معاملے پر بات آگے بڑھائی ہے یہ فوج تین الگ الگ ارب ملکوں کے فوجیوں سے بنی ہوگی حالانکہ سعودی عرب یا قطر اس میں نہیں ہوں گے کچھ ریپورٹوں سے پتا چلا ہے کہ مصر اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس دو ملک ہیں اور تیسرے نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن سمجھاتا کیا ہوا ہے جارڈن کا نام اس کے لیے ریپورٹوں میں آ رہا ہے فوج کا مینجمنٹ امریکہ کرے گا لیکن زمین پر کوئی امریکی فوجی نہیں ہوگا اسی درمیان ایران کی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ ایران فلسطین کا مضبوطی سے سپورٹ کرنا جاری رکھے گا انہوں نے کل فرائیڈے کو تہران میں حماس کے لیڈر اسمائیل حانیہ کے ساتھ ایک ملاقات میں یہ بات کہی باقری نے کہا کہ انیس سو اناسی میں اسلامی انقلاب کی جیت کے بعد سے فلسطینی معاملہ ایران کی خاص اسٹریٹیجی کا مرکزی بندو رہا ہے اور یہ بے شک پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف حماس کے غیر معمولی آپریشن الاخصہ توفان نے اسرائیل کو بڑی ہار دی ہے ایرانی کمانڈر نے کہا کہ اس آپریشن نے اسرائیل کے کبھی نہیں ہارنے کے مطق کو توڑ دیا اور فلسطین کو دنیا بھر میں ایک خاص معاملہ بنا دیا ہے باقری نے کہا کہ امریکہ کے سپورٹ کے بینا اسرائیل یقینی طور پر بکھر گیا ہوتا انہوں نے تمام دباؤں کے باوجود فلسطینی لوگوں کے ریزسٹنس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ اور نیحت فلسطینی دنیا کے سامنے اسلام کی طاقت کو ظاہر کرنے میں کامیاب رہے ہیں انہوں نے امید جتائی کہ فلسطین کے لوگ بہت جلد آخری جیت حاصل کریں گے تین دن پہلے ٹیوزڈے کو تہران میں ایک میٹنگ میں آیت اللہ سید علی خامنائی نے حانیہ کو بتایا تھا کہ ایران فلسطین اور غازہ میں لوگوں کو مدد مہیا کرنے کی ایک یقینی پالیسی اپنا رہا ہے ساتھی خبر ہے کہ غازہ میں جنگ کے لیے امریکہ اسرائیل کو اور بم اور لڑاکو جہاز بھیج رہا ہے واشنگٹن پوچ کے مطابق امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی حکومت نے غازہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے قتل عام کے بیچ حال کے دنوں میں اسرائیل کو اربوں ڈالر کے بم اور لڑاکو جہازوں کے دینے کا فیصلہ کیا ہے پینڈگن اور فورن منسٹری کے افسروں نے کہا ہے کہ نئے ہتیار پیکج میں ایک ہزار آٹھ سو سے زیادہ بم شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق یہ دو ہزار پاؤنڈ گولہ بارود ہے جو پورے شہر کے بلوگ کو تباہ کر سکتا ہے حالانکہ آبادی والے علاقوں میں ان کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے لیکن اسرائیل نے غازہ میں ان کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے پچھلے ہفتے فورن منسٹری نے اسرائیل کو پچیس ایف پہتیس لڑاکو جہاز اور انجن اسرائیل کو دینے کی بات کہی تھی پہلے کی ریپورٹوں میں کہا گیا تھا کہ ساتھ اکتوبر کو غازہ پر حملہ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے چپ چاپ اسرائیل کو ایک سو سے زیادہ ہتھیار بیچے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف زیادہ سے زیادہ ہتھیار اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں اور غازہ میں جنگ کے بعد حماس کو الگ رکھتے ہوئے حکومت بنانے کی تیاری ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ کے بیچ کئی معاملات پر اختلاف بھی نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایران اور فلسطینی ریزیسٹنس گروپس اور علاقے میں ریزیسٹنس کی دھری یعنی حزباللہ یمن کے ہوتی عراق کے حجدل شعبی اور سیریا میں تالمیل موجود ہے اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل رفع پر زمینی حملہ نہیں کر پائے گا اور قطر میں باتچیت کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجے گا یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ جنگ بندی کب ہوتی ہے جنگ کی خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند آج کا اپیسوڈ کیسا لگتا ہے